نیمیہ کی کتاب ادائے چار نیمیہ دوارہ ویرودیوں کا سامنا جب شبلت نے سنا کہ یہودی لوگ سہرپنا کو بنا رہے ہیں تب اس نے برا مانا اور بہت رشیہ کر یہودیوں کو تھٹھو میں اڑانے لگا وہ اپنے بھائیوں کے اور شومرون کی سینہ کے سامنے یوں کہنے لگا وہ نربل یہودی کیا کرنا چاہتے ہیں کیا وہ یہ کام اپنے بل سے کریں گے کیا وہ اپنا ستھان درڑ کریں گے کیا وہ یک کریں گے کیا وہ آج ہی سب کام پورا کر ڈالیں گے کیا وہ مٹی کے دھیروں میں کے جلے ہوئے پتھروں کو پھر نئے سرے سے بنائیں گے اس کے پاس امونی توبی آکھ تھا اور وہ کہنے لگا جو کچھ میں بنا رہے ہیں یدھی کوئی گیدر بھی اس پر چڑے تو وہ ہے ان کی بنائی ہوئی پتھر کی سہرپنا کو توڑ دے گا یہ ہمارے پرمیشور سنلے کی ہمارا اپمان ہو رہا ہے اور ان کا کیا وہاں اپمان انہی کے سیر پر لٹا دے اور انہیں بندوائی کے دیش میں لٹوا دے ان کا ایدرم تو نہ ڈاپ اور نہ ان کا پاپ تیرے سموک سے مٹایا جائے کیونکہ انہوں نے تجھے سہرپنا بنانے والوں کے سامنے کروت دلایا ہے ہم لوگوں نے سہرپنا کو بنایا اور ساری سہرپنا آدھی اوچائی تک جڑ گئی کیونکہ لوگوں کا من اس کام میں نت لگا رہا جب سنبلت اور توبیہ اور عربیوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کی یرسلم کے سہرپنا کی مرمد ہوتی جاتی ہے اور ان کے ناکے بند ہونے لگے ہیں تب انہوں نے بہت ہی برا مانا اور سبوں نے ایک من سے گوشٹی کی کی جا کر یرسلم سے لڑیں اور ان میں گڑبڑی ڈالے پرنتو ہم لوگوں نے اپنے پرمیسر سے پراتھنا کی اور ان کے ڈر کے مارے ان کے ویرود دن رات کے پہروے ٹھہرا دیے پرنتو یہودی کہنے لگے دھونے والوں کا بل گھٹ گیا اور مٹی بہت پڑی ہے اس لئے سہرپنا ہم سے نہیں بن سکتی ہمارے سطروں کہنے لگے جب تک ہم ان کے بیچ میں نہ پہنچے اور انہیں گھات کر کے وہے کام بند نہ کریں تب تک ان کو کچھ نئے معلوم ہوگا اور نئے کچھ دکھائی پڑے گا پھر جو یہودی ان کے آس پاس رہتے تھے انہوں نے سب ستانوں سے دس بار آ کر ہم لوگوں سے کہا تم کو ہمارے پاس لوٹنا چاہیے اس کان میں نے لوگوں کو تلوارے برچیاں اور دھنوس دے کر سہرپنا کے پیچھے سب سے نیچے کے کھلے ستانوں میں گھرانے گھرانے کے انصار بیٹھا دیا تب میں دیکھ اٹھا اور رئیشوں اور حاکیموں اور انہیں لوگوں سے کہا ان سے مت ڈرو پربو جو مہان اور بھے یوگے ہیں اسی کو سمن کر کے اپنے بھائیوں بیٹوں بیٹیوں اسٹریوں اور گھروں کے لیے سدھ کرنا جب ہمارے ستروں نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی ہے اور پرمیشور نے ان کی یکتی نصفل کی ہے تب ہم سب کے سب سہرپنا کے پاس اپنے اپنے کام پر لوٹ گئے اس دن سے میرے آدھے سیوک تو اس کام میں لگے رہے اور آدھے برچیوں تلواروں دھنوسوں جھلموں کو دھرنگ کیے رہتے تھے اور یہودہ کے سارے گھرانے کے پیچھے حاکیم رہا کرتے تھے سہرپنا کے بنانے والے اور بوجھوں کے ڈھونے والے دونوں بھار اٹھاتے تھے ارثات ایک ہاتھ سے کام کرتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اتھیار پکڑے رہتے تھے راجمیشتریوں اپنے اپنی جنگ پر تلوار لٹکائے ہوئے بناتے تھے نرشنگے کا پھوکنا والا میرے پاس رہتا تھا اس لئے میں نے رئیشوں حاکیموں اور سب لوگوں سے کہا کام تو بڑا اور پھیلا ہوا ہے اور ہم لوگ سہرپنا پر الگ الگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اس لئے جدر سے نرشنگہ تمہیں سنائی دے ادھر ہی ہمارے پاس کٹے ہو جانا ہمارا پرویسر ہماری اور سے لڑے گا یوں ہم کام میں لگے رہے اور ان سے آدھے پوپ ہٹنے سے تاروں کے نکلنے تک برچیاں لیے ہوئے رہتے تھے پھر اسی سمیں میں نے لوگوں سے یہ بھی کہا ایک ایک منوشہ اپنے دات سمیت یرسلم کے بیتر رات بھی تایا کرے کہ وہ رات کو تو ہماری رکھوالی کرے اور دن کو کام میں لگے رہیں اس پرکار نہ تو میں نے اپنے کپڑے اتارتا تھا اور نہ میرے بھائی نہ میرے سیوک نہ وہ پہروے جو میرے انوچر تھے اپنے کپڑے اتارتے تھے سب کوئی پانی کے پاس بھی اتھیار لیو ہے جاتے تھے Thank you